اور آپ کو لیے چلیں گے شیمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آل پارٹیز کانفرنس سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں اس لیے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان کی اندر مگر یہ پیغام بیجے کہ ایک سال کی باباریت اور ایک سال کی ظلم کے بعد ایسے تو نہیں ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی اور بہنوں کو بھول چکے ہیں آج پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ضرور ہے ہمارے ہاں معاشی مسائل ہے دیشتگردی کے خطریں ہیں اسٹرہ 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 لیکن جہاں فلسطین کا مسئلہ ہوگا وہاں ہر ایک پاکستانی ایک پیج پہ ہوتے ہیں اور یہ پیغام بیجنا بھی ضروری ہے اس لئے کچھ بین الاقوامی قورتوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان پاکستان کے سیاستدار پاکستان کی سیاسی جماعتیں شاہد ایک پیج پہ نہیں ہیں آج کا اس فورم پہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں ہم ایک واضح پیغام بیج رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں ہم سب کا ہر پاکستانی کا نوائندگی کرتے ہوئے اسرائیل کی یا اکیوپائیڈ فوسز کی جو قیادت ہے اس کا تقریر کو بوئیکاٹ کیا نہ صرف بوئیکاٹ کیا مگر جو بوئیکاٹ تھا باقاعدہ اس کو لیڈ کیا میں سمجھتا ہوں وہ وزیر اعظم صاحب کا ایک بہت بہادر فیصلہ تھا اور جو اصل معنوں میں پاکستان کی پاکستان کی عوام کا ہمارا خارجہ پالیسی سے جو امید تھا اپنے اس دنے وہ اس پہ پورے اتر آئے جنہاں وزیر اعظم آپ کے لئے آپ کا وزیر خارجہ کے لئے ایک بہت پڑا چیلنج سامنے ہے ہم سب آپ کو سارے سیاسی جماعتوں جو یہاں موجود ہیں ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ ہیں جیسے بھی آپ سمجھ ہوتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی میمبر اس بڑا مشن کے لئے اگر آپ کا کام آتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی is always willing to come to your aid ویسے ہی اس کامرہ میں بیٹھا ہوا ایسا ایک سیاسی جماعت نہیں ہے کہ اگر آپ کال دے کہ ہمیں ڈپلومسی کے تھروں میڈیا کے تھروں لیگلی انٹرنیشنل فورمز کے سامنے مسلم امامے یا بینل اکامی سطح بھی اگر اس کیس کو ہم نے اٹھانا ہے پلیٹ کرنا ہے لڑنا ہے تو اس میں چاہاں وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے جماعت اسلامی سے تعلق رکھے جے یو آئی سے تعلق رکھے ایم ڈیو ایم سے تعلق رکھے یا اصل میں جو سنی اتحاد کانسل ہے اس سے تعلق رکھے تو کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا ہم سیاسی جنگ لڑنے کے لئے تیار ہیں انٹرنیشنلی خاجہ سطح پر جو ڈپلماتک جنگ وہ لڑنے کے لئے تیار ہیں اور اس دن جب آپ فیصلہ کرے کیا خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہو کہ بائقاعدہ جنگ کی ضرورت ہے تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک بھی شخص نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اس دن شانہ بشانہ کھرا نہیں ہوں جنابِ وزیرِ عظم ہم اس خطے میں کافی بیلو نکرامی سطح پہ جو اس امپیریلسٹ جنڈا ہے چاہو وہ اراک ووہ کی صورت میں یا کسی اور جنگ کی صورت میں ہم نے سب وہ دیکھا ہے اور وہ شروع ہوتے ہیں کسی ایک جھوٹ کے ساتھ یاد ہوگا کہ جب اراک وہ کو کرنا ہی تھا تو ومڈز 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 کا کہانی اس دفعہ اکٹوبر سیونتھ کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک دن فلسطین کے عوام پہلے امن تھا پہلے سکون تھا ایک دن فلسطین کے عوام جاگ اٹھے اور یہ فیصلے کیے کہ انہوں نے مقبوضہ یا ایک آکیپیشن فوسس پہ عملہ کرنا ہے ایسا نہیں ہوا تین تین چار چار نسلے نے اپنا آزادی کا جنگ لڑے پوری دنیا ایک طرف اور نہتے معصوم فلسطینی بچے بزرگ دوسرے طرف اس دن پہ جیسے جنگ پہ ہوتا ہے جب جنگ لڑا جاتا ہے تو اس قسم کے آپ کو فاقیات سے گزرنا پڑتا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہوسٹیجز کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا اور ہم سب چاہتے ہیں کہ کہیں دنیا کے کسی ایک کونے میں ایک بھی ہوسٹیج نہ ہوں آج جب ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سارے ہوسٹیجز کو آزاد ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ کہ اکٹوبر سیونت کے بعد جو ہوسٹیجز ہے چلے وہ بھی مگر ان کے ساتھ ساتھ جو بچے جو بورے جو تین تین چاہ چاہ نسلوں کے لیے اب اسرائیلی ریاست نیرغمال رکھ کے ان کے جیلز میں ان بچوں کے ساتھ اور ان قیدین کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں تو جہاں ہوسٹیجز کے بعد ہو تو ان کا بھی بات اور ان کا بھی ذکر کریں اور اگر اکٹوبر سیونت کے بعد جو اسرائیل کی ظلم ہے اس کے پیچھے ان کی ذہن میں کوئی ایسا خواہش ہے کہ انہوں نے ہوسٹیجز کو آزاد کرنا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آج تک انہوں نے کتنے اپنے اسرائیل کی ہوسٹیجز بطور ان کے ازاد کیے اور ان کے حملے کی وجہ سے کتنے اسرائیل کا سو کول ہوسٹیجز کو ان کے اپنے بوم دماغے میں وہ فوت ہوئے میں پوچھتا ہوں آج بھی یہ جنگ کے پیچھے وہ اکٹوبر سیونت کے ہوسٹیجز ہیں تو ہمیں بتایا جائے کہ کتنے ہوسٹیجز یمن میں موجود ہے کتنے ہوسٹیجز لیبنان میں موجود ہے کتنے اسرائیلی ہوسٹیجز ایران میں موجود ہے یہ اکٹوبر سیونت اور ہوسٹیجز کا جو ان کی مگر مچ کے آسوں وہ بھیتے ہیں ہوسٹیجز اور اکٹوبر سیونت کے واقعات بہانہ ہیں ان کا مقصد کیا ہے مقصد اب صرف یہ نہیں کہ پورا کا پورا فلسطین پہ قبضہ کرنا ہے مقصد یہ صرف نہیں کہ غزہ پہ اور ویسٹ بینک پہ نشل کچھی کرنا ہے وجہ یہ بھی ہے کہ لیبلان پہ بھی قبضہ کرنا ہے وجہ یہ بھی ہے کہ ایجپٹ پہ قبضہ کرنا ہے تو پاکستان نے مسلم امامے اور بینکل قوامی سطح پہ یہ زائنسٹ ایجنڈا کو بینکاب کرنا ہے ہم نے ان کا جو سازش ہے وہ آج سے بینکاب کرنا ہے اور نہ صرف مسلم امہ کے ساتھ کھرے ہو کے مگر اس فورم پہ میں اپریشیئٹ کرنا چاہوں گا ہم اکثر دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک مگر میں آپ کو بتاؤ وزیر اعظم صاحب چاہے امریکہ کا پولیسی جو بھی ہو چاہے بریٹانیا کا ریاست کا پولیسی جو بھی ہو اکثریت جو امریکہ کا عوام ہے بریٹانیا کے عوام ہے وہ بھی فلسطین کے عوام کے ساتھ کریں اصل یہ دنیا کو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ مسلم اور غیر مسلم میں وزیر اعظم صاحب ان غیر مسلم ممالک کو سلام پیش کرنا چاہوں گا جیسے کہ سپین جیسے کہ ساؤت آفریکا جنہوں نے ایک مورل پرنسپل سٹانس لیا ہے امپیریلزم کے خلاف کلولیلزم پر کے خلاف اپارٹائیڈ کے خلاف جینسائیڈ کے خلاف ساؤت آفریکا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اپارٹائیڈ تھا ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کئی اپارٹائیڈ ہو رہا ہے اور وہ آپ کے فلسطین کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھرے ہیں میں آج وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے اپنے جتنے میں مسائل بھی آج پوری دنیا ہماری اگجیتی دیکھ رہی ہے اور میں امید رکھنا ہوں وزیر اعظم صاحب کہ ہمارا ریزولوشن کے ساتھ ساتھ آپ ایک ہائی پاور کمیٹی بنائیں گے جس میں آپ کو اگر آپ سمجھیں میرے جماعت سے کوئی میمبر کی ضرورت ہے آپ ان کو رسپونسیبیلیٹی ہے دوسری جماعتیں یہاں بیٹھے ہیں they're more than willing to join your cause آپ ان کو بقاعدہ اس کام کے لیے officially designate کریں ان کو ہمارا ambassadors to palestine کا notification نکالیں وہ roaming ambassadors ہوں اگر اقوام متاہدہ میں جانا پڑے تو اقوام متاہدہ میں جائیں OIC میں جانا پڑے تو OIC میں جائیں مختلف جو پارلمان ہے پوری دنیا میں European Union جو پارلمنٹس ہیں امریکہ کے جو پارلمنٹس ہیں وہ وہاں جائیں اور ہمارا cause فلسطین کا cause کو اٹھائیں ہم اسرائیل کا زائنس کا جو سازش ہے اس کو بے نکاب کریں ہمارے بروں نے یسر عرفات کے ساتھ شانہ بشانہ کھرے ہو کے اسرائیل کا ظلم اور بباریت کے سامنے آواز اٹھایا تھا اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آنے والے نسلے بھی آپ کے ساتھ ہیں جب تک ہم فلسطین کو ان کے حق نہیں دلوا سکتے شکریہ وزیر عظم ساتھا شکریہ سنائیں اور ایک گزارش ہوگی پرائم منسٹر صاحب ایک چھوٹا سا آپ کے سپیچ سے پہلے شیئر کرنی تھی بات کہ صدر مملکت نے اعترام کیا ہے یہاں سات بجے ڈینر کا آپ نے سات بجے ڈینر کا اعترام کیا تو ڈینر ملکت نے اعترام کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محتم جناب صدر آصف علی زہداری صاحب اور انتہائی قابل اعترام سیاسی و مذہبی ضعبہ خواتین وزرات اسلام علیکم میں آج آج اپنی طرف سے اور جناب صدر کی طرف سے آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس درخواست کو منظور کیا اور آج یہاں پر سب پورے پاکستان سے یہاں پر یہ تمام سبما کا اجتماع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب بھی پاکستان کو کسی بھی چیلنج کا سامنا ہوا چوہے وہ اندرونی یا بیرونی تو پوری سیاسی اور مذہبی قیادت اکٹی ہوئی اور یک سبان کے ساتھ انہوں نے نہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کیا بلکہ ٹھوس تجاویز پیش کی اور اس کو عملی جامعہ پینانے کے لیے برپور تعون کا مجارہ کیا آج کا دن بھی اس کی ایک روشن مثال ہے جناب صدر میں آج جہاں پر جو بہت اہم تقریر ہوئی ہیں جس میں جذبات بھی شامل تھے جس میں فکر بھی شامل ہے اور اکل و دانش بھی شامل ہے میں نے ان تمام تقریر کو اور تجاویز کو بڑے غور چھ سنا جناب آپ نے خود اس کا آغاز کیا پھر میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے بہت توس باتیں کی جناب جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بڑی مدلل باتیں کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی بلاول بھٹو صاحب نے بڑی پر 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 جوز تقریر کیا اور ساتھ فردن فردن سب نے اس میں حصہ ڈالا جن کا میں نام نہیں لے سکا میں معذر چاہتا ہوں لیکن میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ یہ اجتماعی سوچ اور یہ فکر میرے لئے بہت اور ہم سب کے لئے بہت حوصلہ افضاء ہے یہاں پر کچھ بہت عام باتوں کا ذکر کیا گیا مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ جو کردار عالمی دنیا کا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے اور عالم اسلام کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ ہمیں جو حضرت قائد عاظم نے جو فرمایا تھا یا انیسو چالیس میں قراداد پاکستان کے حوالے سے جو باتیں ہوئی تھیں اس حوالے سے ہمیں دو ریاستی جو ایک پیغام ہے اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے بلکہ فلسطین کی آزادی کی بات کرنی چاہیے میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس میز کی اوپر قطن کوئی اختلاف نہیں اور آج جو قرارداد آپ متفقہ طور پر پیش کریں گے اس میں میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں صرف اس بات کا ذکر ہونا چاہئے کہ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور الکت چریف اس کا حتمی دار الخلافہ ہونا چاہیے میں کہنے اس چاہتا ہوں کہ چاہے اندرم گورنمنٹ تھی یا آج یہ مخلوط حکومت ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستانی اس بدترین ظلم و شتم اور ایسی خون ریزی جس کو دیکھتی آنکھ نے پہلے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا اور مظلوم معصوم فلسطینوں کا دن رات خون بھایا جا رہا ہے بچے شہید ہو رہے ہیں ماں کی گودے اجڑ گئیں شہروں کی شہر بسم ہو گئے اور اس سے کچھ مختلف کشمیر کی تشویر نہیں موصوم کشمیروں کا خون بہا جاتا ہے کشمیر کی وادی اس سے سرخ ہو چکی ہے یہ مظالم یہ بربریت میں سمجھتا ہوں اور یہاں پر بلکل ٹھیک کہا کہ جب بات آتی ہے نورڈن آئرلینڈ کی جب بات آتی ہے سوڈان کو تقسیم کرنے کی اور جب بات آتی ہے اس ٹیمور کی تو پر کس طرح عالمی طاقتیں تمام حرب استعمال کر کے ان معاملات کو تیہ کراتی ہیں میں پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کا خون خدا نہ خاصتہ ان کے خون سے کو سستا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی زمیر کو آج جاگنا چاہیے اور کچھ نہیں تو جو بیالیس ہزار جو شہادتے ہو چکی ہیں اور کچھ نہیں تو جو یتیم بچے بل بلا پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میں میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی میرے والد بھی داغ مفارقت دے گئے میرے بہن بھائی بھی یہاں پر موجود نہیں اور میں اکیلا اس دنیا میں یا اکیلی اس دنیا میں کیا کروں گی یا کیا کروں گا کیا ان کی یہ آو بکا ان کی یہ چیخیں ان تک نہیں پہنچ رہی میں سمجھتا ہوں کہ تمام یہ جو واقعات دلخراش واقعات جو کہ پوری دنیا کے سامنے دن رات ٹیلیویزن اور اخبارات سامنے لے کے آ رہے ہیں آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس خون ریجی کو بند کرانے کے لئے اپنی تمام کوہتیں ہمیں مجتمع کرنی ہوں گی یہ بات اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک موضوع ہے اس کو ہم ضرور یہ بات کر رہے ہیں میں نے خود کہا کہ بطور وزیراعظم پاکستان کے جو یہاں کی اس ہاؤس میں جو کنسنسز ہے کہ ہمیں کس طریقے سے یہ بات دنیا کے آگے لانی چاہیے میں اس سے متفق ہوں لیکن سب سے پہلے آج ہمیں اس خون ریجی کو بند کرانا وہ ہمارا فرض اولی ہے اور اس کے لئے ہمیں اوائی سی کا ایک پلیٹ فارم ہے بلکل یہاں پر درست کہا گیا اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طرف بڑی اچھے انداز میں نشان دے کی ہے کہ ہم آگے ابھی بلاول بٹو صاحب نے اس کے اوپر برپور قوت کے ساتھ بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اس بیٹک کے نتیجے میں جو قراردار ہم منظور کریں گے جو آپ منظور کریں گے اس کے علاوہ آج ہی ہم ایک ورکنگ گروپ بنائیں گے جس کے نتیجے میں ہم یعنی ایکشپرٹ جو کہ سیر سپاٹے کیلئے نہیں بلکہ جو کہ اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں جو کہ اس فیلڈ میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کی ہم ٹیمز بنا کر ہم بھیجیں دنیا کے عام دار الخلافوں میں جہاں پر جا کہ وہ نہ صرف پاکستان کا پیغام دے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا برپور پیغام پچھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ یہ جو زخم ہے یہ کبھی قیامت تک بھرے نہیں آئیں گے اور یہ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے یہ کبھی فرموش نہیں کی جائے گی تو اس کے لئے انشاءاللہ ہم فیل فور اقدامات اٹھائیں گے آہ آستانہ میں میں نے آہ اسی حوالے سے فلسطین کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے وہاں پر جو پاکستان کے عوام کی جو عقاسی تھی میں نے اس کے لئے اپنی حقیر کافشیں کی اور پھر اقوام متعددہ میں جو کچھ میں حقیر خطاکار کہہ سکا وہ میں نے پاکستان کے عوام کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی جو دل کی ان کی جو تصویر ہے اس کی میں نے عقاسی کی وہاں پہ اور وہاں پر جو ہم نے جو واکوٹ کیا جب نیتن یاؤ تقریر کرنے آ رہا تھا میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا گیا کہ وزیراعظم آپ جس روم میں آپ بیٹھیں گے وہاں پر شاید نیتن یاؤ آئیں اور کیونکہ اس کے بعد ان کی تقریر ہے تو میں نے دماغ کو تھوڑا سا میں نے ارک ریزی کی کہ اس طرف سے راستہ ہے میں اپنا مو اس طرف کرلوں اس طرف بیٹھ جوں تاکہ وہ پیچھے جائیں اور مجھے نہ دیکھ پائیں اگر دیکھیں گے پھر تو گزر جائیں گے جب گزریں گے تو میں ایک طرف باہر نکل آؤں گا تاکہ مجھے ان سے ہاتھ منانے کا واسطہ نہ پڑے تو اللہ کی شکر ہے کہ واسطہ نہیں پڑا مگر جو ہی وہ آئے ہمارا پورا وقت میں ہم واکوٹ کر گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں یہ کوئی بتانے کی باتیں نہیں ہیں یہ دل کی اتاگرائیوں سے یہ باتیں ہیں اور یہاں پر کچھ اور بڑے محترمز و امان نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کے ان کو پورا حق پہنچتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے پہلے جنگ بندی جو ہے وہ وقت کی عام ترین ضرورت ہے اس کے لئے ہمیں آج جہاں سے پورے شد و مت سے آواز اٹھانی چاہیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لئے ہمیں چاہے اوائی سی یا سیکیورٹی کانسل یا یونیٹی نیشنز اس کے جو بھی دروازے ہیں ان کو ہم کھٹ کھٹائیں اپنی اجتماعی قوت سے اپنے اسلامی ممالک کے ساتھ ملا کر تاکہ ہماری آواز کو سنا جائے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جناب امیر جماعت اسلامی نے بہت اچھے انداز میں بہت خوبصورت باتیں کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے دعویٰ دوسرے یہاں پر زومانے بھی لیکن یہ بات کہ ہمیں آئی ایم ایف کی فکر نہیں کرنی چاہیے اگر آئی ایم ایف کے اس پروگرام کی فکر تو ہونی چاہیے بطور پاکستانی فکر تو ہونی چاہیے بطور ایک وزیراعظم کے لیکن بطور ایک مسلمان بطور ایک پاکستانی بطور ایک انسان ہمیں پر اپنے فیصلے کرنے میں بھی پھر جرت سے کام لین چاہیے مجھے اس بات کا یقیناً کنسرن تھا کہ اگر میری یہ جو تقریر ہے جو ہوگی تو آئی ایم ایف میں کلبلی مچے گی اور دوسرے ایمانوں میں کلبلی مچے گی اگر مچتی ہے تو مچے اگر اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی سزا وہ دیتے ہیں تو دیں ہم اس کو پوری طرح اس کا مقابلہ کریں گے فیس کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی شکر ہے کہ مجذبات جو مسلمانوں کے پاکستانیوں کے اس کی بھی پوری جو خدمت ہو سکتی ہے میں نے اپنے تائیں کی اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی منظور ہوا ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے مسلمانوں کا مسلم قوموں کا موقف ہمیں بیان کرنا ہے پوری قوت کے ساتھ اور پوری اکسوئی کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ بھی ملک کو بھی ہمیں آگے لے کیچانا ہے غربت اور برزگاری کا بھی خاتمہ کرنا ہے تب ہی ہماری آواز سنی جائے گی تب ہی اس میں قوت پیدا ہوگی تب ہی وہ لوگ جو ہماری آواز کو اپنا کوئی دھیان نہیں دیتے ان کو دھیان کرنے کے لئے ہم قائل کریں گے اس کے لئے ہمیں اپنی قوم کو بنانا ہے اور مل کر بنانا ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آخر میں دو تین باتیں جو یہاں پر کی گئیں میں اس کے بارے میں بات کرنے چاہوں گا کہ ہم نے ابھی تک جو امدادی سامان ہے وہ پہنچانے میں ہم نے اپنا پورا جو بھی ہم کر سکتے ہم نے کیا مگر اس میں مزید بے پناہ اس میں مزید اضافے کے ضرورت ہے انشاءاللہ اس میں ہم اپنا پورا حصہ ماضی کی طرح ڈالیں گے الخدمت فاؤنڈیشن نے اس پر بڑا کام کیایا میں ان کو برپور طور پر اس کی ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جو سٹوڈنٹس ہیں مجھ سے وہاں پر جو صدر ہیں محمود عباس صاحب جو ملاقات ہوئیں بڑی گرم جوشی سے ملے اور انہوں نے یہ مجھے بربلا کہا کہ وزیراعظم پاکستان کے عوام کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اور آپ کی حکومت نے مل کر ہمارے لئے برپور آواز اٹھائی ہے اس کے ہم بہت شکر گزار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یقیناً ہمارا حوصلہ بڑھا لیکن عملی میدان میں ہمیں آگے بہت کچھ کرنا ہے ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں بچے اور بچیاں ان کے لئے ہمیں یہاں پر میڈیکل تعلیم میں خاص طور پر اس کے لئے ہم نے انتظام کیا ہے کئی سو جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم یہاں پر بولا رہے ہیں اور یہاں پر بڑی اچھی تجویز پیش کی شاید ایک سپیکر نے کہ پاکستان میں سرکاری یونیورسٹیاں پرائیوٹ یونیورسٹیوں میں مزید ان میں داخلے کا انتظام کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی شاندار تجویز ہے میں نے اس کو نوٹ کیا انشاءاللہ اور اس کے لئے انشاءاللہ ہم برپور کام کریں گے میں آخر میں آپ سب کا دل کی آتھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتے ہوئی یہ کہنے چاہتا ہوں کہ یہ کانفرنس ہوئے بہت ایک شاندار ایک کانفرنس ہوئی جس میں برپور قومی یکجیتی کا یہاں پر ثبوت پوری دنیا کو ملا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے اب اس کانفرنس کے نتیجے میں ہمیں جو آج جو فیصلے ہوئے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صدر زداری صاحب کے ساتھ مل کر اور باقی زومان کے ساتھ مل کر ہم بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اس میں بہت تیزی کے ساتھ قدم اٹھائیں کے دعا کریں کہ اللہ تعالی یہ خون ریزی بند کرانے میں ہماری برپور مدد فرمائے اور فلسطین کو آزادی دلوائے اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید خون ریزی وہاں پر بند ہو اور سیز فائر اس وقت کی اپنا سب سے عام ضرورت ہے اس کے لئے اللہ تعالی ہمیں حمد دے کہ ہم تمام برادر ممالک کے ساتھ مل کر اور دنیا کے ممالک کے ساتھ مل کر اس میں ہمیں کامیابی آسل ہو اللہ تعالی ہماری دمام کامشوں کو اپنی کمال میرے بانی سے قبول فرمائے اور ہمیں مزید موقع دے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں آپ سب کا بہت شکریہ فلسطین سے اظہارے ایک جہتی کرتے ہوئے ایک الجماعتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم شہباز شریف اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عالمی دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے آپ کی تجاویز کی روشنی میں ہم پیسلے اٹھائیں جس طرح آپ نے فرمایا چیمبر نے میں فرمایا اور تمام دوسرے زمان ہیں آپ کا بہت شکریہ تینکی بری مچ فلسطین سے اظہارے ایک جہتی کرے ایک الجماعتی کانفرنس کا انعقاد وزیراعظم شہباز شریف کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور القدس شریف اس کا حتمی دار الخلافہ ہونا چاہیے آج پاکستان میں مخلوط عالمی برادری سے پوچھتا ہوں کیا مسلمانوں کا خون ان کے خون سے سستا ہے بیالیس ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں یتیم بچے ماں باپ کو پکار رہے ہیں جو فائنل ہے آج جو نئی تجاویز آئی ہے اس کو انکوپریٹ کر لیا گیا ہے سر دنہ سب ہوتے ہوتے ہو جائے گا یہ پانچ بینر سدہ سب لگیں گے تو ہمارا کام مکمل ہو جائے گا جو چینجز پربوز ہوئی ہیں فلور پر ان سب کون انکوپریٹ کر لیا کچھ براول بچہ صاحب نے دین کچھ جو آئیڈیاز فلورٹ ہوئے سپیکر سے تو اگر اجازت دے تو میں پڑ دوں تو تاکہ اس کو پھر ہمارا کام مکمل ہو جائے گا اس کو سائن بھی کرو رہے ہیں پھر ہم میڈیا آزمیں سائن کر کے بھیج سکتے ہیں بسم اللہ اور فلسطینیوں سے اظہار جہتی کے لئے کل جماعتی کانفرنس کا انقار وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں فلسطین میں ہونے والی خون ریزی بند کرانے کے لئے ہر اقدام اٹھانا ہوں گے سب سے پہلے اس خون ریزی کو بند کرانا اولین فرض ہے اے پی سی کے ذریعے قرارداد منظور کر کے ورکنگ گروپ بنائیں گے سفارتی ماہرین کی ٹیم بنا کر دنیا کے اہم و مالک میں بھیجے اور فلسطین کے لئے آواز اٹھائیں فلسطین میں ہونے والا ظلم اور زیادتی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اللہ کا شکر ہے کہ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیراعظم سے ہاتھ نہ ملانا پڑا ہمیں اتفاق کے ساتھ ملک کو آگے لے کر جانا ہے غربت اور بے روزگاری کا بھی خاتمہ کرنا ہے پاکستان کا اہل فلسطین سے ایک جہتی کا اظہار اہوان صدر میں تمام جماعتیں آج ایک میز پر جماں ہوئیں وائلیشن of internationial law and the UN charter including the recent aggression against Lebanon attacks in the West Bank the assassinations of Hamas leader in Teheran and the secretary general of Hezbollah in Lebanon which constitutes a threat to regional peace and security we express our unwavoring support موسیقی 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 اتبیر موسیقی شکریہ پلستینی پیلسطینی پیلسٹینی پیلی جی تو آپ کو تو understood that automatically every country has that right under this convention جی ساری تجویزیں جو حافظ صاحب نے دیئے ہیں ساتھوں نے دیئے ہیں آپ بتائیں اور جی اس پہ signature کروا دیں مظلوم فلسطینیوں سے نائب وزیراعظم ساگڈار آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ کر سنا رہے تھے اسرائیل عالم قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے فلسطین میں جاری اسرائیلی جارہیت کی بھرپور مزمت کرتے ہیں اعلامیہ کے مطابق غزہ میں فوری جنگ بندی اور جارہیت کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے فلسطین کے عوام کو آزادی کے حصول کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس آئی سی آرب لیگ اور دیگر عالمی اداروں کی کوششوں کی حمایت کرتی ہے پاکستان نے فلسطین اور لبنان کی بھائیوں کے لیے امدادی سامان بھیجوایا ہے اے پی سی کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے نائب وزیراعظم ساگدار نے آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا اس کے مطابق اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے فلسطین میں جاری اسرائیلی جارہیت کی بھرپور مزمت کرتے ہیں غزہ میں فوری جنگ بندی اور جارہیت کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے فلسطین کے عوام کو آزادی کے حصول کے لیے اپنی غیر متزلزل ہم آیت کا یقین دلاتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف جو کہ خطاب کر رہے تھے اس کانفرنس سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ سب سے پہلے اس خون ریزی کو بند کرانا اولین فرض ہے اے پی سی کے ذریعے قرارداد منظور کر کے ورکنگ گروپ بنائیں گے سفارتی ماہرین کی ٹیم بنا کر دنیا کے اہم ممالک میں بھیجیں گے اور فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے وزیراعظم نے کہا فلسطین میں ہونے والا ظلم اور زیادتی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا اس کو ساتھ ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اللہ کا شکر ہے جنرل اسامنی میں اسرائیلی وزیراعظم سے ہاتھ نہیں ملانا پڑا پاپس آئیں گے اس بریک کے بعد دنیا بھر میں ڈینگی اور چکنگونیا کی مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے وحو کے مطابق چکنگونیا دنیا کے 118 ملکوں میں پھیل گیا کئی ملکوں میں یہ وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے وحو کے مطابق ڈینگی کیسز بھی ایک کروڑ تئیس لاکھ تک جا پہنچے ہیں پاکستان میں بھی ایک ماہ کے دوران ڈینگی، چکنگونیا اور ملیریا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا عالمی سطح پر پھیلاو کے بعد وحو نے ان بیماریوں سے نمٹنے کے لیے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے اے آر وائی نیوز